شرم نہیں آتی ان تمام حکومتوں کو میں پوچھنا چاہتا ہوں بڑے بڑے دعوے اور منڈیٹ ملتے ہیں دنیا میں جو انفرمیشن ٹیکنالوجی ہے اس میں لوگ تلاش کرتے ہیں ہمیں یوت چاہیے یوت ہمارے پاس اللہ تعالی نے ہمیں یوت دیئے ہیں ہم سکسی فائف پرسنٹ ہماری آبادی تیس سو پہتیس سال کی عمر تک کے بچوں کی لڑکوں کی اور جوانوں کی ہے لڑکیوں کی ہے ہمارے پاس پوٹنشل ہے ہمارے پاس ان کے پاس صلاحیت ہے لیکن ان لوگوں کے ساتھ سلوک کیا ہے سلوک یہ ہے کہ کہا کہ آئی ٹی کی جو ایکسپورٹ ہوگی وہ تین اشاریہ ایک بلین ڈالر ہوگی پھر آخر میں کہا نہیں ٹو پائنٹ سس بلین ڈالر ہوگی اور اب پتہ چلا کہ ٹو پائنٹ ون بلین ڈالر کی ایکسپورٹ ہوئی ہے کیوں کوئی پالیسی نہیں ہے باتیں بڑی بڑی ہیں سب کرتے ہیں لیکن اگر اس عرصے میں آئی ٹی کی پارٹس بناتے یونیورسٹیہ بناتے فری لانسنگ سکھاتے ایک ریولوشنری کام ہے اس میں یہ ملٹیپلائی ہونے والا کام ہے یہ اس طرح نہیں ہوتا کہ دو سے تین ہوگا تین سے چار ہوگا ایک مرتبہ آپ ان بچوں کو پڑھائیں لکھائیں سکھائیں ان کو کورسز کرائیں ان کے لیے تعلیمی داروں کے اندر اسکولرشفز دیں یہی بچے اپنا گھر چلانے کے قابل بھی ہو جائیں گے ایک ایک سال میں چھے چھے مہینے میں دو دو سال میں اس قابل ہوں گے اور دوسری طرف یہ جب کام کریں گے تو ریمٹنس آئے گا کسی حکومت نے کچھ کیا سب سے زیادہ کراچی اس میں سرف کر سکتا تھا سب سے زیادہ کراچی کے بچوں میں یہ پوٹینشل موجود ہے زیادہ الحمدللہ عبادی ہے ہماری دو کروڑ یوت ہیں چھوٹے بچے سے لے کر اگر آپ پیتیس سال تک لگائیں تین کروڑ عبادی میں سے الحمدللہ ہمارے پاس تو یوت ہے اس کے لیے کوئی پالیسی کسی کے پاس نہیں ہے بتائیں مجھے اگر کسی نے کچھ کیا ہو بھاری بھاری منڈیٹ لے کر کیا کیا سب جگہ پر آپ نے کہا آئی ٹی کہ ہم پارک بنا رہے ہیں یونیورسٹی بنا رہے ہیں کراچی کے لیے وہ بھی نہیں تھا اور بدقسمتی سے کراچی میں منسٹر بھی آپ نے ایم کیوں کوئی پکڑا تھا آئی ٹی کا تو آپ یہ بتائیے کہ کراچی کے لوگ یہ بات سمجھ لیں کہ وہ پھر ان کے ساتھ کوئی دھوکہ ہوگا اگر انہوں نے اپنی رائے کو درست نہیں کیا